موضوعی کی تفہیم القرآن نہیں اور انسانی فطرت کے خلاف نہیں اس سوال پر میں نے بہت تفصیل سے مختلف مجالس سوال جواب میں جو یورپ میں ہوتی رہی ہیں روشنی ڈالی ہے کچھ اس کا مصبت طرز کا جواب ہے کچھ منفی طرز کا پوچھنے والوں کا جو انداز ہے تاکہ اسلام کا بد اثر پڑے عمومی اسی لئے پوچھا جاتا ہے اس کو مدینہ رکھتے ہوئے میں نے بعض دفعہ ایک الزامی جواب بھی دیا ہے پہلے میں اس سے بات شروع کرتا ہوں مگر یہ بات شروع کرنے سے پہلے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مولانا مادودی کے ساتھ اس معاملے میں مجھے ہرگز اتفاق نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے میں قرآن کریم کے بیان کردہ حالات اطلاق پا رہے ہیں یعنی وہ حالات اطلاق پا رہے ہیں جن میں لونڈی کی اجازت ہے قرآن کریم تو غلامی کے خلاف ہے ازادی کا علم بردار ہے اور جہاں بھی غلامی کی بات ہوئی ہے وہاں خصوصیت کے ساتھ ان جنگوں میں غلام بننے والوں کی طرح کا حوالہ ہے جو اس زمانے کے دستور کے مطابق غلام بنائے جاتے تھے ہر دونوں طرف سے بنائے جاتے تھے اس زمانے میں کوئی ایسا انتظام تو نہیں تھا کہ وار کیمپسوں جہاں ہزار ہاں مردوں اور عورتوں کو اکٹھا رکھا جائے وہ زمانہ ایسا تھا کہ قیدی تقسیم کیا جاتے تھے انہوں نے عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی اگر اس خصوصی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر مناسبحال حکم جاری نہ ہوتا تو سارا معاشرہ کئی قسم کی بدیوں سے بھر جاتا اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مقابل پر دشمن وہی کرتا تھا اور جب دشمن کسی کے قیدیوں سے ایک سلوک کرتا ہے تو عمومی طور پر وہ سلوک ان لوگوں کے نزدیک مناسب ہو یا نہ مناسب ہو ایک جنگ کا قانون ہے جو ایک جنگ کے عدل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جنگی عدل کا تقادہ یہ ہے کہ دشمن اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اسی حد تک زیادتی کر سکتے ہو لیکن اسلام میں یہ زیادتی خاص قوائد اور پربندیوں کے تابع رہی ہے پھر بھی وہ دشمن جو اس رمانے میں دوسرے قوموں کے قردیوں پر دسترس رکھتے تھے ان پر قبضہ کرتے تھے وہ ترہ ترہ کے مظالم ان پر کرتے تھے اور اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی حالانکہ جنگی عدل کا عدل اطلاق کھو تو اسلام کو بھی اجازت تھی کہ ویسے بہیمانہ کاروانیاں اس حد تک ان سے کریں جس حد تک وہ اپنے ہمارے مسلمان قیدیوں پر کیا کرتے تھے مثلا جنگ کے دوران مصرح کرنا چہرہ بگارنا اور کئی کسی کی بد حرکتیں تھیں قتم اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی غلاموں کے متعلق یہ تاقید فرمائی کہ تمہارے پاس ٹھہر ہیں مگر بند خدا کے ہیں اور تم امین ہو تم ان کے بارے میں جواب دے ہوگے تمہارے لئے ضروری ہے کہ جو خود پہنو ویسے ہی ان کو پہناو جو خود کھاتے ہو ویسے ہی ان کو کھلاو اور اگر تم نے ان پر ذاتی کی تو تم خدا کے حضور پکڑے جاؤگے جو لونڈیوں والا حصہ ہے اس کی اجازت دینا اس لیے ایک مجبوری تھی کہ یہ لونڈیاں گھروں میں بلتیں اور ان کے بارے میں کوئی ایسی تعلیم نہ دی جاتی تو خطرہ تھا کہ سارے معاشرے میں بعض بدیاں پھیل جائیں گی اس لیے اللہ تعالیٰ جو مالک ہے بیعہ شادی کے قانون تو سب سے زیادہ خدا تالح حق دار ہے کہ وہ بنائے بس گناہ کا ایک غلط تصور بعض ذہنوں میں موجود ہے اگر واقعاً یہ قانون خدا کی طرف سے ہے تو جس طرح شادی جائز ہے اس طرح یہ بھی جائز ہے یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو حق ہے کہ ایک بیوی کی اجازت دے دے یا دو بیویوں کی اجازت دے دے مگر یہ حق نہیں ہے کہ شادی کا ایک اور طریق راج کر دے بس جو اسلامی قوانین ہیں ان کا ماخص خدا ہے اور اگر کسی کو یہ اعتبار نہیں تو پھر اتراز کا حقی کوئی نہیں جاتا باقی پھر سیزا سالہ جواب ہے کہ دشمن اس سے بہت زیادہ ظلم کیا کرتا ہے مسلمانوں نے اسے بہت کم کر لیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے لیکن کوئی مستقل قیدیوں کو بنانے کا اور بیچنے اور خریدنے کا ایسا نظام قرآن کریم نے جاری نہیں فرمایا جو ہمیشہ کے لیے نسل بعد نسل منتقل ہو سکے اگر کوئی اسی لانڈری سے اس کے مالک کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے اگر کوئی غلام یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اس کے بس پیسے میں ہی ہیں کیونکہ ان کو رخمے کا اور ان کے انتظام کا ایک خرچ ہوا کرتا تھا اس لیے ہر قیدی کا ایک خدیہ ہوا کرتا تھا تو اللہ تعالی نے یہ بھی حکم پابند کر دیا مسلمانوں کو کہ اگر کوئی غلام یہ کہے کہ میں اس وقت نہیں دے سکتا مگر میں کما کے دوں گا اور مالک امکار کرے تو وقت کے خلیفہ یا امام کو یہ حق حاصل ہے کہ زبدستی اس کو آزاد کر رہا ہے اور یہ دیکھے کہ جس حد تک اس کو توفیق ملے اس توفیق کے اندر رہتے ہو وہ اپنی قیمت اضا کرے پھر ہر قسم کے گناہوں کے میں شرط یہ رکھ دی معافی کی کہ غلام بھی آزاد کرو یتنے غلام آزاد کرو پس آزادی کی ساری تعلیمیں ملتی ہیں غلام بنانے کا کوئی ذریعہ لکھائی نہیں دیتا سوائے اس جنگ کے جو مدافعانہ جنگ ہو اس میں دشمن پہل کرے گا تو تمہیں موقع ملے گا پس ایک ایسا برطن جس میں داخل ہونے کے رستے بہت ہی تنگ ہوں اور شاز ہوں اور اس سے نکل جانے کے رستے بہت کھلے کھلے اور بکسرت ہوں اس میں پانی ٹھائر کہاں سے سکتا ہے پس اگر مسلمان سچے طور پر اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے تو کسی غلامی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا تھا بعد میں لوگوں نے اپنے نفس کے بہانے بنا کر غلامی کو جاری رکھنے کے کے لئے عذر تراشے ہیں ونہ حقیقت میں قرآن کریم سے پیدا چلتا ہے فرمایا ہے کہ کسی کو غلام بنانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کروناتے ہوئے ہرگز جائز نہیں ہے جب تک کہ خوریز جنگ نہ کرے تو جنگ بھی معمولی جھڑپ نہیں ہے کہ رستہ چلتے کسی رلائی ہو گئی تو بگر کہ غلام منا لیا خوریز جنگ کا ذکر ہے اور وہ جنگ اس میں یہ بات مجبر ہے شامل ہے لازمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مضافعہ نہ ہونی تھی تو جنگ کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے اس کے دشمن ٹھوسے اور پھر قیدی اس وقت بنانا ہے جب وہ واقعتاً سنگین جڑڑائی ہو اور خوریز جڑڑائی ہو تو اس لیے مولانا مدونی صاحب نے یہ تصور پیش کیا ہے وہ بالکل غلط ہے قرآن کریم ہرگز یہ بیان نہیں کرتا اور اس زمانے میں کہیں کوئی ایسی جنگ مجھے نظر نہیں آ رہی جو مذہب کو مٹانے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہو اور اس میں مسلمان خواتین سے جو سلوک کیا جا رہا ہو کہ ان کو لونڈی بنایا جا رہا ہو اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ ازارت ہو کے ویسا ہی کریں اس لیے ایک تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولانا مدودی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے یہ درست نہیں ہے اور غلامی کی تعلیم کے متعلق جو غلط تاثرات قائم ہیں ان کو دل سے نکالیں اسلام تو آزادی زمیر کا آزادی انسانیت کا لمبردار ہے بلکہ جو غلاموں کو آزادی کرتے ہیں ان کے متعلق قرآن کریم میں بڑے سخت لفظ استعمال ہوئے ہیں فق و رقبت کا جو مضمون بیان ہوا ہے ایسے وقت میں جو سچ مومن ہیں وہ ہیں جو بیکاروں جو گرے پر لوگوں کو اٹھاتے ہیں جو گردنوں کو آزاد کرتے ہیں پس آزادی کی مہم کا نام ہی سچا ایمان ہے اور غلامی مجبوری کے استثناء ہیں اس کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں